اسلام علیکم دوستہ ملکم ٹوپاگ بات سمیت کرتا ہوں آپ سب بھیریت سے ہوں گے تو گائز آج ہم آیا ہوں اپنے سیٹ اپ میں دراصل ایک پرابلم ہو گئی تھی میرا ایک چوزہ جو ہے نا وہ مار گئے فینسی چوزہ تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یار اس کی بڑی جو ہے نا بڑی گندی کنڈیشن بنی ہوئی اس کی ہٹ جانے کے لیے ہوں یہ بڑی بڑی طرح سے میں کوئی چوزہ بھی دکھاتا ہوں اور دیکھتے ہیں اس کو کس نے مارا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپس چینل پر نہیں ہوں تو آج بھی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو چلیے پھر تو جی آتے ہیں سٹ اپ میں اور یہ دیکھیں آج میں نے اپنے پیجنز کو باہر نکال ہوئے اپنے سارے مرگ آج اندر ہیں آج پیجنز صرف باہر ہیں دوستان دراصل آج اتنی زیادہ گرمی ہے نا آج بہت زیادہ گرمی ہے میں نے صرف تھوڑا سا پانی کم تھا نا پنجرے میں کبوتروں میں میں نے بس تھوڑا سا ان کو چھوڑے دیکھیں سارے آ کے اس پانی والی جو ہمارے بار یہ میں ٹکھاری سے رکھی ہوئی ہے تو اس میں سارے گز گئے ہیں اتنی گرمی ان کو لگی ہوئی ہے دیکھیں تو ابھی تو جا کے تھوڑا سا سیٹ ہوئے ان کو میں تھوڑے دیر بعد اڑاتا بھی ہوں لیکن بہت گرمی ہے دوستو اور اس کو کھول کے ہم آتے ہیں اندر اور یہ دیکھیں مین جو ہمارے وہ ہیں چوزے یہ دیکھیں یہ آج ہم نے ان کے لئے نیو کیج بھی بنائے ہوئے مارشاللہ بلکل نیو بنا ہوئے چھت اس کے اوپر ہم مٹھی ڈالیں گے آج کال میں انشاءاللہ مٹھی ڈالیں گے پھر یہ چھتھی کو جائے گا پھر یہاں پر پانی بھی نہیں آگا ایسے کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چھت بناتے ہیں اس طرح کے یہ چھت بنا ہوئے اب یہ جو سیلور سپریٹ چوزہ ہے نا یہ والا جو اس طرح کے کال چوزہ ہے وہ مارا گیا دوستو بڑا ایکٹیو چوزہ تھا اور میں کہتا ہوں سب میں سے جو صحیح اچھا چوزہ تھا وہ مارا گیا آج تو میں آپ کو اس کی ڈیڈ باڈی بھی دکھاتا ہوں دوستو یہ رہے مارا چوزہ یہ اس کی ہڈیاں تک باہر آئی ہوں یہ اس کو اس طرح مارا گیا اس کو بہت بوری طرح سے مارا ہے کسی مرگے نے مارا ہے یا کسی ہوئی مجھے لگتا ہے مور نے مارا ہوگا کیونکہ مور ہمارا بہت ڈینجرس ہے دوستو دوستو میں اکثر اس کو اپنی مرگیوں کے ساتھ بھی نہیں چھوڑتا یہ اتنا ڈینجرس ہے اس کی چونچ اور اس کی پنجے جو ہیں بہت ڈینجرس ہیں اس نے پہلے بھی کافی دفع ہماری مرگوں کو زخمی کی ہے لیکن یہ پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کسی نہیں کیا ہوگا کیونکہ باقی مرگیں اس طرح کے کام نہیں کر سکتے ہیں یہ رائے جو مارا مور گھوم رہے ابھی اسی کے کرتوٹ لگے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے ہمارے چوزے کو مارا ہے اور اس کی جوانا ہڈیاں باہت اکلا دیں کیونکہ ویسے صحیح ہوتا ہوں اور کسی مارے مرگے میں یا گوینہ فاؤل یا ریبیٹس میں اتنا سانس نہیں ہے کسی مردوں چوزے کی خال میں سے ہڈیاں باہر نکالنا ہے اتنا مطلب نہیں کر سکتا کوئی بھی اور اس کی جوانا آڈیاں توڑی بھی ہوئی ہیں پراپر میں آپ کو زیادہ اس کی نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب پالیسی ہے کہ آپ کسی بھی ڈیڈ بوڈی ہے اس طرح کی میٹیریل کو نہیں دکھا سکتا اس لیے میں زیادہ نہیں دکھاتا آپ کو لیکن یہ دیکھیں یہ بس پڑا ہوئے چوزہ مارا یہ دیکھیں کیا اس کی حالت بن گئی یہ بلکل مو دیکھیں اس کا یہ دیکھیں ہرگوشوں نے کیا حالت کی ہے ساری یہ جگہ تو ساری سیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں مضبوط ہو گئی ہے یہ والی ساری اکھاڑ کر رکھتی ہے ساری مجھے لگتے ہیں اس میں ہمارے مرگوں کا بیاد ہے کیونکہ یہ دیکھیں وہ کراس کراس سب بنا ہوئے یہ پیر بنے ہوئے مرگوں والے ہرگوشت اگر کرتے نہ تو یہ اس طرح سراغ کرتے ہیں جو کہ وہ پیچھے بنا ہوئے باقی یہ ہے کہ یہ والی جگہ بڑی کچھی ہے دوستوں یہ یہاں میں میں زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا کیا ہے کہ وہ دوسٹ لڑی ہے تھوڑی سی تو میں یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے پھر یہ در سے ہم باہر جاتے ہیں آج ہم ہم مرگوں کو باہر نکالتے ہیں یہ آگئے سب ہمارے مرگیں باہر ہیں ماشاءاللہ دوستوں باہر گئے ماشاءاللہ پورا سیٹ اپ دوستوں چوزہ میرے آفیں پکڑا ہوئے ابھی دیہ رہا تو اس کو میں جو ہے نا سائٹ بھی کسی کا دفنا دوں گا یا پھینک دوں گا دوستوں یہ والا سارا ایریہ ہے نا یہاں پہ کوئی مرگا دفن ہے کوئی مور دفن ہے کوئی کبوتر دفن ہے یا کوئی سائٹ پہ پڑا ہوئے ہیں یہ توتی بھی توتہ بھی مارا مارا تھا اس کو بھی یہاں بھی میں نے دفنایا تھا تو یہ جگہ دوستوں کبرستان ہے مارے پرندوں کا اور یہیں پہ دفنا آتے ہیں اسی وجہ سے یہ مرگیں مارے سار وہیں پہ ہوتے ہیں ادھر نہیں آتے جبکہ یہ جگہ اتنی خریالی ہے نا سارا بڑا ہوئے اگر پورا دن اگر مرگیں اتنا گزارے نہ وہ مزے کرے وہاں پہ جائیں نہیں لیکن کیا کریں شاید ان کو یہاں پہ کبرستان ہے اپنے پرانے ساتھیوں کی جو ہے نا روح نظر آ رہی ہوں گی اس لئے یہاں پہ نہیں آتے دوستوں ماجی اللہ ہماری کپاس بھی لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اور جہری لگی ہے یہ کافی بڑی ہوئی ہے یہ والی جگہ مرگوں نے بس خر بڑا کر دیئے یار یہاں پہ شاید کھیلتی رہی ہے نا ابتہ وہ جو مٹی میں کھیلتی ہوتی ہے نا مرگیں اکثر وہ سارا سیسٹر میں نے نکار دیئے ماشاءاللہ انگوز دیکھیں کتنے زیادہ لگے ہوں اب یہ دیکھیں بڑا ہوئے ابھی دیکھیں چوزہ مار کے کیسے گم رہا ہے ہمارا مور پھر گوشنی وہ تھوڑی سی ہم پانی لگا جاتے ہیں او بھاگی او بھاگی او بھاگی او بھاگی او بھاگی پانی سے ڈڑتی ہے د دوستو اور گوش ماری دوستو ایک دفعہ پھر آج اب آپ کے کبوترہ کو اڑھاتے ہیں یہ والے دونوں یہ ماشاءاللہ کالی اڑتی بڑے مزگ ہے دوستو آج اڑھاتے ہیں اللہ کرے بڑا سراؤن لگا کے واپس آ جائے وہ پھر اوپر دونوں بیٹھ گئے ہیں اڑتی نہیں اب اب یہ بعد میں ہوتی واپس آئیں گے کسی وقت ماشاءاللہ ہمارا پٹھا یہ رہے اور تھوڑا تھوڑا ریکاور ہو گئے دوستو بلکل تھوڑا سا پہلے ایک مقابلے میں اب اس کے جوانا ٹانگوں میں سانس ہے پہلے بلکل جوانا چلتا ہی نہیں تھا یار ایک قدم چلتا تھا پھر گھنڈا پورا بیٹھا رہتا ہے اس کا یہ صاحب تھا اس کو میں جب بھی باہر نکالتا تھا یہ یہ نا یہاں پہ پیچھے اس کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ جہاں پہ دو تین دن سے جب میں اس کو باہر نکال رہا تھا یہ انٹ دو کے بھی شہر آگے بیٹھ جاتا تھا آج میں نے اس کو نکال ہے آج مجھے اس کی جوانا امپروومنٹ نظر آئی ہے تھوڑی سی یہ جوانا آج بیٹھ نہیں رہا آج گھوم پہ رہا ہے شاید تھوڑا سا پیاسا رہا ہے اس کی وجہ سے جوانا اس کی میں تھوڑی سی نرجی آئی ہو یہ آج یہ دیکھیں دوستو اب ماشاءاللہ سیٹ ہو گئے پہلے گوں قابلے سے اب جوانا سانس کیا آگا ہے پہلے جب میں پکڑا تھا لاس ٹائم اس کو تو یہ مقلب ایلی نہیں رہا تھ تھا آپ تو دیکھیں کیسے مستیاں بھی کر رہے ہیں لیسے لگوا نہیں ہو اس کو یہ اچھی بات ہے دوستو اس کو بھی ہم پانی میں چھوڑتے ہیں یہ جو ہم نے پونڈ چھوٹے سے بنائے ہوئے تو یہ یہ ڈل گیا اب یہ آگے نو یہ کیا ہے یہ ڈر گئے دوستو یہ نہیں آنا چاہ رہا ہمارا ہرگوشت یہ نہیں آنا چاہ رہا مجھے لگتا ہے اس کو ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ پرینک کرتے ہیں آج اس کو پکڑ لیا میں یہ آگیا آگیا یہ آگیا یہ آگیا پانی بھینک رہے دوستو ٹاکوں سے پانی بھینک رہے یہ یہ دیکھے یہ پانی آگ رہے میرے کپڑوں میں سارا بڑا سیان ہے اس سے میری طرف ڈائریکشن کر گئی جو نا سارا پانی بھینک ابھی ان کو بھی نیچ اتار دیں کیونکہ میں نے واپس چاہنا ہے ابھی میرا پیپر ہے کل آج پیپر دیئے دوستو بڑا گندہ پیپر ہوئے ہے تو کل والا پیپر جو نا گندہ نو اس لیے آج ہم جلدی جاتے ہیں جلدی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں پھ دو پیجنز اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اس کو دیکھ کے جو ہے نا ہمارے اوپر والے پیجن نیچے آ جائیں گے ایک اس کو یہ گیا جی کلال فی پیجن ایک اس بلیک ان وائٹ کو پھینک دیتے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں میت کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے گئے تو آپ نے لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسے لگئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نایکس ویڈیو میں دہو میں یاد رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کبوتر تو یار وہ اور کے ابھی تک وہ اور ہی بیٹھے ہوں ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے فصلیں ساڑی خراب کر دیں گے ان کو بغا دیتے ہیں ہم یہاں سے یہاں پہ پنجرہ رکھ لیے اب جو ہے نا ہم اپنے کبوتروں کو یہاں پہ رکھیں گے جو جو ہم نیو پیجن لائیں گے نا جس کا ہم نے پیر لگوانا ہوگا تو اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیا کریں گے باقی جب پیر لگ جائے کریں گے پھر ہم اس کو وہاں پہ ڈالا کریں گے اب انشاءاللہ دو مادیاں آنے والی ہیں جو کہ ہمارے دو میل جو ہے نا وہ دو مادیاں کبھا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک کلر فول والا ہے ایک بلیک والا ہے یہ دونوں کو آرے ہیں دونوں تو انشاءاللہ ان دونوں کا پیر لگوانا گے ایک اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا ان کا ہم دو بیلڈنگیں تا بھی بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں نیچے سے تھوڑا گند ہے کیونکہ میں نے ابھی ان کے جو جو فرش ہے نا یہ جو کارپٹ ایک ڈالی ہوئی تھی میں نے یہ تار دی ہے یہ دیکھیں ان کو دوبارہ میں ڈالوں گا پھر یہ دوبارہ سیٹ ہو جائیں گے ابھی دیکھیں جو ہے اس میں باجرہ پڑ ہوئے کیونکہ کل میں نے اس میں جو ہے اپنا جو بیمار والا پی جنہیں نہ بچا وہ ابھی شاید اندر چلا گئے تو میں نے اس کو کل ڈالا تھا اوپر والے ہانے میں تو